35308114 یہی نمبر ہے؟ نہیں 35068114 اوکے 02135068114 یہاں پر کال کرنے کا نمبر 02135068114 یہاں پر کال کرنے کا نمبر ہے آپ ایس ایم ایس کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ایس ایم ایس ضرور بھیجئے کیونکہ یہ ہم ہندوستان سے بھی ڈیٹا شیئر کریں گے ایس ایم ایس کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنا ایس ایم ایس لکھئے اس کے بعد ساہر لکھئے پہلے پھر اس کے بعد سپیس دیجئے پھر اپنا میسیج لکھئے پھر سپیس دیجئے پھر اپنا نام لکھئے سنڈیٹو 436 آپ لوگ آئیے یہ کام کرتے ہیں چھوڑی سا بریک ہے آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد لیکن جانا کہیں نہیں ہے we are with سلامت علی خان صاحب فریحہ پربی سلمان علی عزرہ ریائے صاحبہ ابھی عاصف مہدی جو ہے وہ ہم کو جوئن کریں گے and then of course we'll have سوہیل نجمی as well ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہنس ساپ کی بھی ہم کوئل لے سکے we are trying پانکہ چوڑا ساہب also let's see what happens آپ ہمیں کوئل کر سکتے ہیں کوئل کرنے کا نمبر میں آپ کو بتا چکا ہوں مجھے بالکل ہی آ دیں اور مجھے بریک پہ جانا we'll be right back well ladies and gentlemen welcome back and of course we are celebrating the life of Jigdi Singh صاحب کی ہمارے ساتھ آسف بیندی ہے السلام علیکم کیسے آسف بھائی شکر اللہ آسف بھائی آپ کے گھرانے سے Jigzi Singh صاحب کا تعلق بہت رہا ہے بہت رہا ہے خان صاحب کو اپنے اصطاد مانتے تھے جی جی وہ میرے والے صاحب کے جو چچا تھے ان کے شاگر تھے باقاعدہ وہ گنڈا بن گنڈا بن سا ہاں تو وہ ہماری فیملی میں بھی وہ بہت رسپیکٹ کرتے تھے اور بہت وقت گزرائے ان کا میرا بھی ان کے ساتھ اور یہ واقعی بہت بڑا نقصان ہے اب میں مجھے تو یقین بھی نہیں آیا جب میں نے یہ سنا کیونکہ بہت بڑے انسان بہت بڑے گائے بس اللہ تعالیٰ ان کی مغفر فرمائے اور کیا میں یہ کہہ رکھا ہوں آمین آج Jigzi Singh صاحب کا کون سا گیت ہے جو آپ میں سنائیں گے ہاں ہے تو یہ بڑا مشہور ان کا اور فلم میں بھی یہ آیا ہے بھوٹوں سے چھولو تم میرا ہاں جی یہ فریم گیت کے بارے میں یہ ہے کہ this was one of the first commercial songs جو جگزی سنگ صاحب نے کہایا تھا ظاہر ہے آردھ اور دوسری اور موویز تو بیتہاش لیکن فریم گیت پہلی commercial مووی تھی جس میں جگزی سنگ صاحب نے یہ گیت کہایا تھا ہونٹوں سے چھولو تم میرا گیت امر کا موسیقی میرا گیت امر کر دو بن جاؤ میت میں میری گیت امر کر دو ہونٹوں سے چھولو میرا گیت امر کر دو موسیقی آکاشی کا سونہ پھلو میرے تنہا مان میں موسیقی 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 میرا دین سے ہمارے پہتے ہو میرا دین سے ہمارے پہتے ہو میرا دین سے ہمارے پہتے ہو بہت دیر سے عزرا ریا صاحبہ کی سا پہتے ہو عزرا ریا صاحبہ جو ہیں بہت دیر سے بیٹھی ہیں آپ بتائیے ظاہر ہے دن تو بہت بڑا ہے یہ آپ کے مائک لگا با ہے یہ میں سوہیل لکھنی کو دے دوں میں لائی شوز میں اکسر ہزتا ہے سوہیل تم باتیں بات کرو یہاں پر پروگرام میں آئے ہو ہاں گوڈ ہو جاتا ہے کومنگ بیک ٹی یو یہ بتائیے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جگزی سنگھ صاحب کے بارے میں خود آپ اسی جانرہ سے تعلق رکھتی ہیں یہ بہت بڑا نفصان ہے انڈسٹری کے لئے لیکن پھر بھی ماشاءاللہ انہوں نے بہت بھرپور زندگی گزاری کوئی چیز ایسی نہیں جیسے کہہ سکتے ہیں شہرت ماشاءاللہ اور دنیا میں لوگ اتنے فین ہیں کروڑوں فین ہیں اور بہت اتنا اچھا انہیں ہر طرح سے اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے ایک سہل انداز دیا جو عام لوگوں کی سمجھ میں آئی چیز غزل جو تھی پہلے خواص کے لئے کہی جاتی تھی خاص لوگوں کے لئے ہوتی تھی غزل لیکن جگزی سنگھ نے ایک ایسا اس کو رنگ دیا جو ہر یوت بھی جو ہے اس کو سن کی اور پسند کرتی اور بہت اچھا ہے سہل نظمی آپ کے لئے جگزی سنگھ صاحب کیا ہے مجھے یہ عزت بخش کی اتنے بڑے بڑے فنکاروں کی ترمیان اور اتنے بڑے فنکار کے لئے مجھے یہاں پر میں اس لائق تو نہیں ہوں کہ میں اپنے کوئی رائے یا ان کے بارے میں کچھ کہا سکوں میں تفلے مکتب ہوں مگر یہ ضرور کہوں گا کہ میری طرح کے جتنے نئے ہیں جو شوق رکھتے ہیں گانے گا اور آ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں آپ جاتے سے لوگوں کو دیکھیں بہت بڑے اسٹیٹوٹ جگزی ساہب ہم لوگوں کو دیکھے گئے ہماری بڑی یہ خوش نصیبی ہے اور ان کے نام سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ جگ جیت تمام زندگی جو ہے وہ جگ والوں کے دلی جیت کے رہے دلی جیت کے رہے دلی جیت کے رہے آپ نے جو کو ایک انفرمیشن بتاؤں کہ ان کا جو نام تھا جو رکھا گیا تھا وہ جگ پریت سنگھ تھا جگ پریت سنگھ تھا جگ پریت ان کا نام تھا اور ان کے جو بہنوئی ہیں انہوں نے اس نام کو چینج کروایا تھا تو اس وز بیک ان نائنٹین سکسٹیز جب وہ سکسٹی فائی میں آئے بومبے آئے تو اس کے بعد یہ نام جو ہے یہ پتیر ہو گیا تھا اچھا آپ سے میں یہ اگر آپ اجازت نہیں تو اگر آپ اجازت نہیں تو ڈیکی سوہیل مہم اب یہ آپ کا ہے کیا پریش کریں پیش آئے وہاں جا نا آگے آجے پیش 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 یہ ہے mère ہمارے ملوک ہمارے ہمارے ملوک ہمارے خرق خوش خود خبر خبر کیا بے خدی کیا چیز ہے خوش والوں کو خبر کیا بے خدی کیا چیز ہے عشق کیجے تیری سمجھ یہ عشق کیجے تیری سمجھ یہ زندگی کیا چیز ہے خوش والوں کو خبر کیا بے خدی کیا چیز ہے عشق کیجے تیری سمجھ یہ عشق کیجے تیری سمجھ یہ زندگی کیا چیز ہے خوش والوں کو خبر کیا بے خدی کیا چیز ہے موسیقی موسیقی ان سے نظریں کیا میلے روشن فضائیں ہو گئے موسیقی ان سے نظریں کیا میلے روشن فضائیں ہو گئے عشق کیجے تیری سمجھ یہ عشق کیجے تیری سمجھ یہ زندگی کیا چیز ہے عشق کیجے تیری سمجھ یہ زندگی کیا چیز ہے خوش والوں کو خبر کیا بے خدی کیا چیز ہے موسیقی 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 فضائیں ہو گئے خوش والوں کو خبر کیا چیز ہے فضائیں ہو گئے موسیقی عشق کیجے تیری سمجھ یہ زندگی کیا چیز ہے